سلامی نو ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جارک کیے ہوئے ہیں ہم انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جس میں تھکن بھی آتی کہ جب انسان مسلسل کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے ریسٹ نہیں مل رہا ہوتا اس کو تو اس کے جسم پہ کس قدر اس کا اثر پڑتا ہے آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک مشینری ہے مسلسل چلائیں گے چلائیں گے چلائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ مشینری کے جلدی خراب ہو جائے گی اس کو آپ کے بنانے والے نے اس کے لیے کتنی اچھا سہولت رکھی ہے کہ اگر آپ سو جاتے ہیں جیسے رات آرام کے لیے بنائی ہے دن کام کے لیے بنایا ہے اگر آپ رات کو سو جاتے ہیں تو آپ کی جسم میں جو ٹوٹ پوٹ پورے دن ہوئی ہوتی ہے اس کی مرمت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو تھکن سے بچائیں اتنا زیادہ کام نہ کریں کہ جو جسم بیمار پڑ جائے اور پھر ظاہر ہے کہ پریشانیاں تو بے تہاشہ آ جاتی ہیں پر اس کی اگر میں ماں یا باپ ہیں اور بچے ہیں اور ماں ہی بیمار ہو جاتی ہے یا باپ ہی بیمار ہو جاتے ہیں تو پورا گھر جو ہے نا الٹا پلٹا ہو جاتا ہے ماں بیمار ہو جائے تو اور مسائل جنم ڈے لیتے ہیں باپ بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جو پہ بن جاتی ہے تو بہت پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو اسے کوششیں کیجئے کہ جو آرام کا ٹائم ہے اس میں آرام کرئے یہ نہیں کہ ٹی وی اور کمپیٹر کے آگیا آپ بیٹھ گئے آپ بادیاں دیرات گزار دیئے اسے نہیں کرئے کوششیں کرئے کہ جو جب آپ تھک جائیں تو پھر آپ ضرور آرام کریں اس زمانے میں ڈاکٹرز کے پاس جو آتے ہیں لوگوں ان میں سے تقریباً آدھے جو ہوتے ہیں وہ صرف تھکن کی شکایت لے کے آتے ہیں جب سب بہت تھکن ہو جاتی ہے ذرا سا کوئی کام کرتے ہیں تھکن ہو جاتی ہے ہزاروں من عدویات صرف اس غرص سے اجاد کر لی گئی ہیں کہ لوگوں کی تھکن یا کم از کم تھکن کا احساس کم ہو جائے اور اس طرح ان کے روز و شب آسانی سے گزر جائیں تھکن کی عام وجوہ کا تو سب کو علم ہے یعنی زیادتی کام کی زیادتی یا اپنی بسات اور استطاعت سے زیادہ کام کرنا آج کل تھکن کی بعض ایسی وجوہات کا بھی پتا چلائیں جس کا ان سے قبل علم نہیں تھا جن میں سب سے اول تو وہ باہمین اپرت ہے خصوصاً ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں آپ یہ بات یقین سے سمجھ لیں کہ کھیتوں میں کام کرنا اور مزدوری کرنا غالباً اس قدر تھکا دینے والا نہیں ہوتا جس قدر کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا گزر بسر کرنا یا کام کرنا جس سے آپ کا مزاج نہیں ملتا کتنی زبردست بات ہے وہ میاں بیوی جن میں آپس میں ہمیشہ چپ کلش رہتی ہے ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے وہ دونوں یہ تھکن کی شکایت کرتے ہیں باہمین افرت کی اس احساسات کو دبانے سے بھی تھکن کی اصلاح نہیں ہو سکتی گوئس کا ازالت سخت ورزش سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح دبے ہوئے اور چھپے ہوئے احساسات کو خارج کرنے کا راستہ مل جاتا ہے کمرے کی نامناسب حرارت نمی کھڑکیاں یعنی کہ وینڈوز کی قلت ہوا کی عام درف میں کمی بھی تھکن تاری کر سکتی ہے آس پاس کا سخت غل یعنی کہ جو شور ہوتا ہے نوائز جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نوائز پولوشن نوائز پولوشن بھی انسان کو تھکا دیتا ہے اس ماحول میں اپنے کام پر توجہ دینے میں زیادہ توانائی خرش کرنی پڑتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے جیسے ملکوں میں سفر کرتے ہیں صبح جاتے ہیں آپس راستے میں کس قدر شور سے کس قدر ہنگاموں سے انس کا واسطہ پڑتا ہے کہ رکشہ بھی چل رہی ہے اور اونٹ گاڑی بھی چل رہی ہے اور لوگ بھی چیخ رہے ہیں اور ہورن بھی بیٹھ رہے ہیں گاڑیوں کے اور موٹر سائیکلے در سے نکل رہی ہے بجاتی بھی سائلنسر کے بغیر تو ان لوگوں کے دماغ آپ سوچیں کیا حالم ہوگا جب وہ واپس آئیں گے اور اسی شور سے ان کا واسطہ پڑے گا اور دفتروں میں بھی چک چک اور ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی ناانصافی وغیرہ یہ بھی سب چیزیں جو ہے نا انسان کو حد تھکا دیتی ہیں اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ گھر آئیں تو ظاہر ہے کہ خود تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں بیوی بھی بچوں کی وجہ سے تھکی ہوئے ہوتے ہیں یا سسرال والوں کے جھگڑے یا کس سے یا کچھ اس طرح کہ تو دونوں میں آپس میں بجائے اس کے کہ سارے دن کے بعد اچھے طریقے سے ملیں بچوں سے پیار محبت سے بات کریں اپنا گھر میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور لڑائی جھگڑا چپکریشوں بچے بچارے سہمیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیدہ مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے تو ایک عجیب تھکن اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوششیں کریں کہ کم سے کم تھکن اور کم سے کم گھٹن کا احساس ہو کم از کم جب اپنے گھر میں واپس آ جائیں تو اس گھٹن کو اور اس تھکن کو اور جو شور کو اور وہ سب چیزوں کو باہر ہی نکال کے آ جائیں گھر میں خوشمزاجی سے داخل ہوں مسکراتے ہوئے داخل ہوں بچوں سے پیار محبت سے پیش آئیں گھر میں جو بھی بزرگ ہیں ماں باپ ہیں یا بیوی ہیں اس کے بھی تھکن کا زالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں جو بھی چھوٹی موٹی چیز دیکھے آئیں بچوں میں برابر سے تقسیم کریں بچوں کو پیار محبت دیں آپ دیکھیں آپ کی تھکن کیسی جلدی رفع ہو جاتی ہے ان کی پیاری پیاری باتیں سن کے لیکن اگر ایسا ہے کہ گھر بھی ایسا ہے جس میں مناسب روشنی بھی نہ ہو اندھیرہ ہو اور یا بہت زیادہ روشنی ہو اور اس طرح کی جو چمک ہوتی ہے وہ بھی انسان کو تھکا دیتی ہے بلکہ اس طرح جیسے مدھم روشنی سے آدمی تھک جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا جیسے مغربی ممالک میں جہاں بہت زیادہ ملکوں میں برف پڑی ہوئی ہوتی ہے اور موسم ایسا رہتا ہے مثلا انگلینڈ کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں موسم زیادہ تر خوشک اور عبر آلود ہوتا ہے تو لوگ بہت بہت تھکن محسوس کرتے ہیں ہائیبر نیشن میں چلے جاتے ہیں اگر موسم سخت ہوتا ہے چل جرہ پن سوار ہو جاتا ہے اور بہت بہت ان کو تکلیف دے ان کے لیے صورتحال ہو جاتی ہے تو کوششی کریں کہ اچھی کتابیں پڑھیں اگر ایسا موسم ہے تو آپ اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی اور اچھے مشغلے میں مصروف کر سکتے ہیں اور اپنی تھکن کا خود سے بھی علاج کریں مجال اس کی کہ آپ طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے جائیں اور وہاں پہ لمبی لمبی لائنوں میں لگیں کوششی کریں کہ اچھے کسی مشغلے میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ وہ جو موسم کی تھکن ہے اور جو جو زبردستی آپ کے پر تاری ہو گئی ہے اس تھکن کو دور کر سکیں بجائے اس کے کہ آپ گولیاں کھائیں اور جو ہے نا اپنے آپ کو غلط طریقے سے اپنے جسم میں کوئی ایسی دوڑ ڈالیں کہ جس سے آپ کی مشینری جو ہے وہ خراب ہو جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے اوپر توجہ دیجئے ایسے ماحول میں ایسے موقع کے اوپر اچھے دوستوں سے گفتگی کیجئے اچھی کتاب پڑھئے اور اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کیجئے